جو نردھن پریباروں سے آتی تھی اپنے مطروں کے سہیوگ سے سان ست قسم میں میرا یہ کرم جاری رہا اور جب میں مکھ منتری بنا تو میں نے ٹھان لیا مدھ پدیس کی دھرتی پر بیٹی کو بوجھ نہیں رہنے دینا ہے بردان بنانا ہے اور اسی میں سے اور اسی میں سے جن میں لیا لادنی لکشمی یوجنانے کہانی بڑی دلچسپ ہے ہم مکھ منتری بنے ہم نے اپنے افسر بلائے اور میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی یوجنہ بنانا ہے کہ بیٹی لکھ پتی بن جائے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے افسر مسکر آئے پھر ان کو لگا کہ نیا نیا مکھ منتری بنائے تو کچھ دن جوز دکھائے گا بعد میں اپنے آپ تھنڈا ہو جائے گا بلے سر impossible کہ کیسے ہوگا لیکن ہم نے چرچہ کی اور پھر ہمارے ادھکاریوں نے ہی بنائی بیٹی اگر پیدا ہوگی تو پیدا ہوتی اس کے ماتا پتا کے نام سے اس کے نام سے اس کے ماتا پتا کے کھاتے میں ایک نشچ تراسی تیس ہزار اس سمیں تیویٹی ڈالیں گے اور اس کو پڑھائی سے جوڑ دی پانچ بھی پاس کر کے چھٹوی میں جائے تو دو ہزار آٹھ بھی پاس کر کے نومی میں جائے تو چار ہزار گیار بھی بار بھی میں چھے چھے ہزار روپے اور اب تو تحقیق کر دیا کالیج میٹ بھی سندے تو ساڑھے بارہ آجار اور اٹھارہ اکتیس سال کی ہو جائے تو ایک لاکھ سیدھے میرا سپنا تھا مدھ پریس کی دھرتی پر بیٹی پیدا ہوگی تو لکھ پتی پیدا ہوگی اور وہ سپنا سچ ہو گیا سرطالیس لاکھ تیس ہزار لالی لکھتی بیٹی ایسے ہی میں نے دیکھا بچے کئی اسکول نہیں جاتے تھے دوسرے گاؤں پڑھنے بسیس کرت بیٹیاں میں ان کا بیٹی کو بھیجتے کیوں نہیں بولے دوسرے گاؤں پیدل کیسے جائے راستے میں در لگتا ہے بیٹی دوسرے گاؤں جائے اس میں سے سائیکل دینے کی یوجنہ نکل گئی پھر میرے من میں آیا آپ سب کو بتاتے ہو مجھے گرب ہے بہت لمبی بات نہیں کروں گا کہی بچے گریبی کے کارن تیس نہ بھرپا آنے کے کارن ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن پاتے تھے ہم نے تیکھی مکھونتری میدہ ابھی ودیار تھی پروس ساہنی یوجنہ اور اس یوجنہ متع کیا کہ 75% اگر بورڈ کی پرکشہ میں اگر بچے مارکس لے کے آئے گا تو ماما لیپٹاپ دلوائے گا اور اس کے بعد ان کا ایڈمیسن میڈیکل کالیج انجینئرنگ کالیج آئی آئی ٹی آئی ایم بیجنس مینجمنٹ کے کسی کورس میں ہوا پرائی بیٹ میں ہوا چاہے سرکاری میں ہوا تو فیس چاہے کتنی بھی ہو دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ تو وہ فیس اس کے ممی پاپا نہیں ماما سیوراہ سنگھ چوہان بھروائے گا پردیس کی سرکار بھروائے گی یوجنہ بن گئی ابھی ہم نے مخمنٹی واؤدھمی یوجنہ بنا دی جو بچی اپنا خود کا فروضگار پرارمب کرنا چاہتے ہیں بینک لون دے گا لون کی گارنٹی سرکار لے گی انٹریس سبسیڈی دے گی ایک لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک ایک نہیں ایسی کئی یوجنہ بنی سکھا کی سواست کی کھیلکوت کی اور روجگار تھی ان کے وستار میں میں نہیں جا رہا لیکن یہ یوجنہ بنی ایسا نہیں کہ نہیں بنی یوتھ کے لیے لیکن آج بھی کئی سمسیاں ہماری ہواوں کے سامنے ہیں ہم نے تیہ کیا کہ ابھی بھی ہم کام کر رہے تھے ہواوں کے لیے لیکن اب ایک پھر نئے سرے سے برطمان چنوٹیوں کو سمیٹتے ہوئے ایک نئی یوتھ پالسی بنائی جائے گی اور وہ دن ہم نے تیہ کیا بارہ جنوری سوامی بیوے کاننن جی کا جنوری دن ہی وار لیکن اس دن ہمارا گیارہ بارہ کو گلوویل انویسٹر سمیٹ ہے این ارائیز کا ہمارا سمیلن ہے آٹھ نو دس کو ان دور میں اور گیارہ اور بارہ کو ہے اپنا گلویل انویسٹر سمیٹ بارہ کی رات میں ایک کارکم میں کروں گا لیکن ایک کارکم تیرہ کو ہمارے بچوں کا کیا جائے گا بڑا برات کارکم ہے وہ اور اسی میں یوتھ پالسی گھوست کی جائے گی یوتھ پالسی سرکار نہیں بنائیں گے ماما نہیں بنائے گا آپ کو بنانی آپ کا یوگدان چاہیے دیکھیں آج میں آپ سے یوگدان مانگ رہا ہوں کہ وہ یوتھ پالسی کے لیے نہیں سرکار کی وجہ جمین پر نیچے دھنگ سے لاغو کرنے کے لیے آج میں آپ سے صحیحوگ مانگ رہا ہوں یوتھ پالسی بنانے میں یوتھ پارٹیسپیٹ رہے اس لئے کئی سیمینار ہوں گے گوشتیاں ہوگی ویچار آئیں گے پالی جیج میں بھی سجھاؤ لیا جائیں گے میں آپ سب سے ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں یوتھ پالسی بنانے میں ادھکتم یواؤں کو انوالب کیجئے ان میں چھمتہ پرتیبھا یوگتہ سب ہے اور ان کے جو سجھاؤ آئیں گے ان پر وچار کر کے مدھپنے سرکار یوتھ پالسی بنائے گی اور اس یوتھ پالسی کو نہ کیول ہم جاری کریں گے بلکہ اس میں جو پراؤدھان ہوں گے ان کو جمین پہتا رہیں گے اور جمین پہتا رہنے میں بھی آپ کا صحیحوگ چاہیے بولیے ملے گا بلکل اور سر نے یواؤں کو ایک زمیداری دی ہے آپ سب کو یوگدان کرنا ہے سر پرکرتی سے آپ کا پریم جو ہے ہم سب ہی دیکھتے ہیں اور کئی سارے آپ کے جو پرانے متر ہیں تو ان سے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ پیڑوں کے اردگیرد کھیلا کرتے تھے الگ الگ گیم ہوتے تھے اور بچپن سے ہی آپ کی پرکرتی پریم سے ہم سب ہی مقاتب ہیں اور بہت اچھے تیراک تھے آپ گولڈ میڈلیسٹ ہیں اور آپ کے پتا جی جو ہے وہ ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن سر آپ سماج سیوہ جن سیوہ میں آپ کا آنا ہوا اور آپ جن سیوہ کرنا چاہتے تھے تو اس کے بارے میں ہم سب ہی جاننا چاہیں گے ایک تو پرکرتی پریم کی بات کہوں یہ گاؤں میں نیسر کی کھوتا ہے میں دو کھیل کا جکراج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ایک کھیل کا نام تھا آتی پاتی اور تیہ کرتے تھے کہ گاؤں میں یا گاؤں کے باہر کوئی پیڑ ہوتا تھا تو ہم کہتے تھے آتی پاتی نیم کی پاتی مطلب نیم کی پاتی لے کیا اور تب تک وہ لینے جاتے تھے تو چھپ جاتے تھے اور ان کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کائیں یہ آتی پاتی کھیل تھا یہ بھی پرکرتی سے سمبندت تھا دیرے دیرے سرارت آنے لگی تو پھر سوچا ایسا پیڑ سوچو جس کی پاتی پاس نہ ملے دور ملے تو اس میں ہوڑ لگ گئی انہوں نے کہا آتی پاتی پیپل کی پاتی پھر ایک بار ہم نے کہا دیا آتی پاتی اچار کی پاتی اچار کلومیٹر دور تھا اور جب تک وہ ڈھونڈ کے آتے تب تک کھانا کھا کے ہم لوگ سو گئے یہ پرکرتی پریم کی گھٹنا ہے ایک کھیل اور بتاؤں اس کا نام تھا انڈا ڈاؤں رہی کسی کو پتائے گا پیڑ کی ڈال پہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کی ڈال پہ کوتتے تھے کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ایک آدھ بار نیچے گر گیا تو ہاتھ بات بھی ٹوٹ گیا ایسی گھٹنا ہی بھی ہوتی تھی لیکن سہا سک کھیل ہوتے تھے لیکن یہ کھیل پرکرتی سپریم سکھاتے تھے اور ایک راج کی بات اور بتاؤں بتا دوں میں میرا گاؤں نرمدہ جی کے کنارے ایک دوں سٹھتے ہمارا کھیل نرمدہ جی کے کنارے تھا گاؤں سے لگا ہوا لیکن آخری سرات دور تھا میں کئی بار جب جراسہ بھی فری ہوتا تو میں دوڑ کے ایک ستی گھاٹ تھا وہاں جاتا چٹان پہ بیٹھتا اور میری ایک پا بھاوک جگیا سا ہوتی کہ بھگوان کو پرابت کرنا بھگوان کی گود میں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے جیسے دھروپ بیٹھا تھا میں بھگوان کا بھجن کیا کرتا تھا لیکن نرمدہ جی کو بھی دیکھا کرنا تو آپ ایک روز سے آپ سب سوچ جو یہاں نہیں بیٹھے اور مجھے سن رہا ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا دیکھئے آج دھرتی کے سامنے جو سنکٹ ہے آنے والی پیڑھیوں کے لیے دھرتی رہنے لائک نہیں رہ جائے گی اگر پریابرن اسی طرح بگڑ رہا تھا دنیا بھی چنتی تھے گلوبل بارمنگ اب آپ سوچئے ایک طرف بھاسن ہوتے رہے لیکن مجھے لگا ہے دوسری طرف تو توس کام کرے میرے من میں آئے کہ سیوراج یہ کیوں نہ کیا جائے کہ تُو خود بھاسن مد دے روج پیڑ لگا کام کٹھن ہے سادھن آئے لیکن میں نے انیس فروری دو ہزار بیس کو انیس فروری دو ہزار اکیس کو پیڑ لگایا آمر کنٹک میں اپنی پتنی کے ساتھ اور تب سے لے کے اب تک کوئی دن ایسا نہیں گیا جب میں نے پیڑ نہ لگایا ہو میں بھوپال میں رہوں بھوپال کے باہر رہوں اور اب تو یہ حالت ہو گئی کہ روج پیڑ لگانے الگ الگ سنستہیں آتی ہیں بھوپال سے نہیں باہر سے لوگ آتے ہیں کہ پیڑ لگانے کئی بار مجھے لگتا ہے اتنی دور آئیں پیڑ لگانے تو تین تین پیڑ روشتو بھوپال میں لگتے ہیں میرا اتنا کہنا ہے آپ سے بھی کہ جتنے ہی آکسیجن اپنے لیے چاہیے کم سکم اتنی کا ہی انتجام تو تر دو پیڑ لگا گیا اور اس لیے ضرور ہی ہے کہ ہم انکر جیسے کارکم چلا ہے اب کئی لوگ جنرل دن پر پیڑ لگاتے ہیں روشتو نہیں لگا سکتے ماتا پتا کی پونی اسبرتی میں پیڑ لگاتے ہیں میری جنورسری پر پیڑ لگاتے ہیں پیڑ لگنے کا سلسلہ لگاتار آگے چل پڑا اور یہ لگاتار آگے چل رہا ہے ایسے ہی انے کو پیڑ لگاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی پیڑ نہ دیتی دوسرے اس کے ساتھ کیا سوال پوچھا تھا سر آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں پڑھائی میں اچھے ادھر کیوں آگیا ہمیں یہ بات صحیح ہے میرے پتا جی تو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے پندے لگنے میں میں ٹھیک ٹھاک تھا اگر یہ کہوں کہ تھوڑا اچھا ہی تھا تو اتیسی اکتی نہیں ہوگی محنت سے پڑھتا تھا کام بھی کرتا تھا تو پتا جی کو لگا کسان دیکھو ہرے کسان کی حسرت ہوتی ہے اس کا بیٹا پڑھ لکے داکٹر بن جائے انجینئر بن جائے سرکاری نوکری مل جائے جیسا میں بیڈل لوئر بیڈل کاس کا تھا تو میرے پتا جی کی بھی اکشہ تھی لیکن میں لوگوں کے درد دیکھتا تھا اب میں آپ کو بتاؤں ایک قصہ اور سناوں وہ اور تو نہیں ہو رہے نا ایک قصہ اور سناتا ہوں آپ میں ساتھ بی میں پڑھتا تھا سیونت میں بھوپال میں پڑھتا تھا میرے پتا جی چنتت تھے کہ بیٹے کو پڑھانا ہے ٹھیک سے تاکہ اچھی نوکری مل جائے تو چوتھی پاس کر کے مجھ کو بھوپال بھیج دیا پہلے گجراتی سماجی سکول میں پڑھا میں پھر الگ الگ سرکاری سکول میں پڑھا میرے من میں ایک بھاو پیدا ہوا کہ ایک مجدور کو گاؤں میں مجدوری کم ملتی ہے ایک بدھا کر کے تھا گاؤں میں دو بے وسطہ تھی ایک ہرواہے کی اور ایک چرواہے کی ہرواہاں مطلب حل چلانے والا جو بڑے کام کرتا تھا کھیتی کا چرواہاں مطلب گھر کے پسو چرانا گائے بیل وہ ضروری کام تھا کیونکہ کھیتی ہوتی تھی چیکچر سے نہیں کھیتی ہوتی تھی حل سے تو بیل کی ضرورت تھی تو جو چرواہا تھا وہ چھوٹی عمر کا ہوتا تھا ہمارا یہاں چرواہا تھا بدھا ایک دن وہ دیر سے آیا سردی کے دن تھے ہماری دادی وہاں ہمیں کہہ رہی تھی بیٹا دپ کے سو جاؤ تبیت خراب ہو جائے گی بدھا تھوڑا لیٹ آیا پھٹے ہوئے گال آج کل نہیں ہوتا یہ لیکن جو گاؤں کیوں گے دیکھا ہوگا سردی میں یہ گال پھٹ جاتے تھے ہاتھ اور پیر پھٹ جاتے تھے لہو چونے لگتا تھا اور اس کو بہت ڈانٹ پڑی کہ تو دیر سے کائکو آیا دیر مطلب چھے بجے کیوں آیا اور پہلے کیوں نہیں آیا مجھے لگا یہ بڑا آمیں آئے تو غلط بات من میں یہ بات آتی رہے کہ کیسے کریں برو تب بہت چھوٹا تھا لیکن جب میں ساتھوی میں آیا تو مجھے لگا کہ گاؤں میں جو کسانوں کے ہاں مجدوری کرتے ہیں مجدور ان کو مجدوری زیادہ ملنے چاہیے ڈھائی پائی ملتی تھی ڈھائی پائی کا مطلب سمجھتے ہو کوئی نہیں سمجھتے پائی مطلب ایک برتن رہتا تھا پیسہ نہیں دیتے تھے اناج دیتے تھے اس میں اناج بھرا اور ناپ کے دیتے تھے تو میں نے کہا ڈھائی پائی نہیں پانچ پائی ملنے چاہیے بہت کم ہے پر کام کے گھنٹے تیہ ہونا چاہیے صبحرے سے آ جاتے ہیں اور بعد میں ڈانٹ کھاتے ہیں میں نے مجدور گاؤں کے مندر پہ اکٹے کی یہ چھوٹا تھا تو کچھ آئے کچھ نہیں آئے پھر بھی میں نے کہا جتنے آئے بیس پچیس میں نے کہا کہ دیکھو لڑائی لڑنی چاہیے میں ڈھائی پائی ملتی ہے ڈھائی پائی میں کیا ہوتا ہے پانچ پائی تو ملنی چاہیے دن بھر محنت کرتے ہو تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہو کیسے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا ہاں کام بند کر دو کونسے کام کروائیں گے کسان آندول انہوں نے کریں گے تو انہوں نے کہا بھئی ہو جائے گا میں نے کہا ہو جائے گا کیا سے کریں گا میں نے کہا جلوس نکالتے ہیں تو دوسرے دن جلوس تھے ہوا گاؤں میں بجلی نہیں تھی ایٹرو میکس تھے وہ مٹی کا تیل بھر کے اور مینٹل باندھ کے ہوا بھر کے جلا جاتے تھے بڑی اتصاح سے مجدوروں نے جلایا ایک مجدور نے سر پہ رکھا میرے ساتھ ساتھ چلے گاؤں کی گلیوں میں ہمارا نیتہ سیورا سین پانچ پائی نہیں پانچ پائی لیں گے نہیں تو کام بند کریں گے جیسے ہی جلوس میرے گھر کے دربجے پہنچا میرے چاچا جی بڑے خطرناک وہ لٹھ لے کے دوڑے آم میں دیتا ہوں تمہیں پانچ پائی مجدوری جیسے ہی ان کو آتے ہوئے دیکھا پیٹرو میکس تھنک کے مجدور تو بھگ گئے ارے مجدور تو بھگ گئے لیکن آدھی تو بھان پھس گیا اور پھر کیا دھنائی ہوئی ہے میں ہی جانتا ہوں میرا بواندولن با ختم ہو گیا مجھے باپس لوٹنا پڑا لیکن من میں ایک آگ جلتی رہی کہ نہیں کرنا ہے اور اسی آگ نے تہ کیا کہ ڈاکٹر ون کے کتوں کا علاج کرے گا روز دس کا کرے گا بیس کا کرے گا پچیس کا کرے گا پچاس کا کرے گا تیوہ میں جندگی لگا بڑا کام ہو جائے گا پر ہی سر اس دھرم نہیں بھائی بڑا کام کر اور من میں پھر یہ بھاو پیدا ہوا تمہیں جھٹ گیا پھر تو امرجنسی امرجنسی کا بروت جیل اور پتہ نہیں کتنی کہانیاں ہیں لیکن تفسیہ یہ راستہ پکڑ لیا تو یہاں تک آ گیا بالکل سر اور اس لئے میں نے کہا کہ ہمارے سمویدن شیل مکھے منتری ہمارے بیچ میں ہے سر یو باؤ کو سکھانے کے لیے بڑے استر پر سی ایم انٹرنشپ سکیم جو ہے اس کے تہت مکھے منتری جن سیوہ میتر کارکرم جو ہے اس کے انترگر یو باؤ کو سرکار سے بڑے استر پر جوڑنے کی پہل کی گئی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چلائے کہ یہ نوچار ہے اور اتنے بڑے استر پر اگر ہم دیکھیں تو دیش ہی نہیں دنیا میں کی گئی پہلی بڑی پہل ہے تو یہ جو سکول لانے کے پیچھے آپ کا عدیش کیا ہے ہم سب ہی جاننا چاہتے ہیں دیکھو باؤن سی ایم فیلو پریاب تو نہیں کئی طرح کے کام میرے سامنے جیسے میں نے پیسہ ایک لاغو کیا اب یہ لاغو تو ہو جاتا ہے جمین پر لوگوں کو اتارنا ان کو ٹریننگ دینا سکھن دینا اپنے ادھیکار کا وہ اپیوگ کر پائیں اس کے لئے ان کو اویر کرنا ان کو تیار کرنا مجھے لوگوں کی جرورت ہے اکیلا میں نہیں کر سکتا سرکاری تنتر بھی نہیں کر سکتا اب یہ کبھیان چلائے ہم نے پی ایم جن سیوہ ابھیان لیکن یہ جنہ آنے کو ہیں لیکن ان کا لاغو لینے کے لئے کئی بار چکر لگانے پڑتے ہیں سرکاری دفتر جاتے ہیں لوگ اب دفتر میں کئی بار کام نہیں ہوتا کئی بار لوٹنا پڑتا ہے باپستانہ پڑتا ہے پریسان لوگ ہوتے ہیں اور کئی بار اگر کوئی گلت مان سکتا کہ کرمچاری فس گیا تو بھیٹ دکھنہ بھی مانگ لیتا ہے اب یہ کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی پرستطی میں ایک ایسا ایسی بوستہ تیار کرنا کہ جس سے لوگوں کو صحیح سمیہ پر لاب مل جائے بینا کسی کٹھنائی کے اس لئے ہم نے چلایا کہ سرکار جنتہ کے دفتروں کے چکر نہیں لگائے گی ہم نے ابھیان چلایا سی ایم جن سیبہ ابھیان اور اس ابھیان میں تک کیا کہ ہر گاؤں کی گرام پنچائت میں سویر لگیں گے ہاں کرمچاری ادھکاری گاؤں میں جنتہ کے یہاں جائیں گے عاویدن لیں گے اور بھائیں جو پاتر ہتگراہی ہیں ان کو سویکرتی پتر دیں گے مجھے بتات میں خوشی ہے سترہ ستمبر پی ایم سریوان نرندر موڈی کے جنم دن سے ہم نے کارکم پرارمب کیا تھا 31 اکٹوبر تک نیت 83 لاکھ نام الگ الگ یوجناوں کے انترگت جوڑ دیئے گئے ہیں بینا کسی پریسا بینا کسی کسٹ کے بینا کچھ لیے دیئے اور ابھی ان کو سویکرتی پتر مل رہے ہیں اب ایسے کئی کام ہیں جو مجھے کروانے ہیں انہیں کو یوجناوں کا نیچے تک یعنی من مجھے چاہیے اور اس لیے ہم نے یہ مطر ہمارے جو کام آئیں گے اس طرح کی یوجناوں کا لاو دلوانے کے لیے ہم نے آپ کو مطر بنانے کا فیصلہ کیا ہے آپ بنوگے نا میرے مطر ارے جو اور سب بولو بنوگے مل کے کریں گے اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے اپنے لیے جیئے تو کیا جیئے تجھی اے دل جمانے کے لیے جندگی ارث پون بن جائے گی اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بامائش چکرموں کے فری میں ہی کرواتے رہوں اس کے لیے مینیمم بیوستائیں بھی ہم کر رہے ہیں یہ سیکھیں گے ہمارے بج سہیوگ بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی یہ آدھفوت اب اس بیعاپک پہمانے پر مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا سی ایم جنمیتر کارکم بنا ہو اور مجھے پورا وشواس ہے ان ایواؤں کے بل پر میں سوساسن کو سوپریسے جنتا بہت سر بلکل اور ہمارے بیچ میں بہت سارے یوہاں ہیں اور ہم سب کے لیے گورب کی بات ہے کہ بھارت کو G20 سمیٹ دو ہزار تئیس جو ہے اس میں ادھیاکشتہ کا افسر ملا ہے تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں بتائیے میں گھر سے بھرا ہوا ہوں تیز کا ماتھا انت ہے تینہ چوڑا ہوا ہے آجا دی کے آجا دی کے پہلے تو سوالی ندھت G20 کا لیکن پہلی بار پردھان منتری سریمان نریندر موڈی جی کے نیترت میں G20 کی ادھکشتہ بھارت کو ملی ہے ہمارے لئے گرو کا بس ہے اب یہ G20 کی آپ جانتے ہیں G20 دنیا کے پرمکھ دیسوں کا سموو ہے جس کا جی ایس ڈی پی میں یوگدان ایٹر